بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہم کوئی کوتائی بھی اس چیز میں نہیں کر رہے سی ایم صاحب سے لے کر ہماری حکومت ہم سب ساتھی اب تھوڑا سا قلوبی ہمیں کہیں سے مل جائے کہ فلانے کسی اغواکار کے پاس ہیں ایجنسی کے پاس ہیں فلیس کے پاس ہیں ایف سی کے پاس ہیں یا کسی ادارے کے پاس ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم آخری ایکسٹینٹ تک جائیں گے کیونکہ یہ پورے بلوچستان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے وہ دو بچوں کا نہیں ہے یہ سیزن ہے سال دائے ہوگا ہمارے لئے بہت سارے مسائل پہلے بلوچستان میں ہیں یہ ایک نیا مسئلہ بن جائے گا تو ابھی بھی گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کے میرے نعمت گواہ ہیں کہ انہوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے ایک دو بندے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسی طریقے سے جو گواہدر کے ہیں حمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ تو ہم پھر بچوں کے پاس میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سب سے کہ بچوں کو کہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں وقت لگتا ہے ہر چیز میں تو میں یقین دلاتا ہوں نواب صاحب کو بھی اس ایوان کو بھی کہ ہر ایکسٹینٹ تک ہم جائیں گے ہمیں اقتدار کی پرواہ نہیں ہے دے ون سے سی ایم نے کہا کہ ہم اس کرسی کے بھوکے نہیں ہیں ہم آئے ہیں بلوچستان کی خدمت کرنے اور انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب گو کہ ہمارے پاس ایک سال سوا سال ہے گزشتہ ساڑھے تین سال یا پیچھے جو بھی سلسلہ رہا ہے ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو میرے اپنے بچوں سے جو اس وقت احتجاج پر بیٹھے ہیں اور آپ سب بڑے ہیں نواب صاحب ہے یا بین پی اختر کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا پی کے میپ کے ہیں جمعیت کے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں سفیدہ جیب کہ تھوڑا سا تعاون کریں بچوں کے پاس ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ ہم پازیٹیو ریزرٹ دیں گے ان کو یہ جو میسنگ ہیں یا جو اغوا ہوئے ہیں جو بھی ہے اور دوسرا ہے یہ جو فورسز کا عمل دخل ہے اس پہ سی ایم صاحب نے پریزیڈنٹ پاکستان سے بات کی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ فیس وائز ہم دو ڈھائی مہینے میں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پازیٹیو ریزرٹ دیں گے شکریہ کے اطران صاحب میری گزارے سے اس ایوان سے کہ یہ سب ہمارے سب کا مسئلہ ہے گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی بیٹھے ہیں سارے قداور شخصیات بیٹھے ہیں ان کا تعاونہ میں چاہیے یہ اس چیز کو آگے کریں شکریہ